کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری لائف میں بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے یا ہماری لائف میں ایسے لوگ انٹر ہو جاتی ہیں جو مولی کے پراتھے جیسے ہوتے ہیں مولی کے پراتھے دیکھ کے موں میں پانی بہتا ہے تو لوگ جو ان سے اس کو دبا کے پیڑ بھر کے کھا لیتے ہیں جب کھا لیتے ہیں اتنا پیڑ بھر کے چسکے لے کے تو اس کے بعد دو سیچویشن ہوتی ہیں ایک تو کھٹے دکار آتے ہیں دوسری کھٹی گیسیں چھوڑنے پڑتی ہیں اگر تو انسان کھٹی گیسیں اور کھٹے دکار مارتا ہے وہ چاہے کسی محفل میں ہو کسی صحباب کے ساتھ ہو یا مسجد میں ہو جہاں بھی ہو تو وہ اس کے لئے شرمندگی کا باعث بنا رہتا ہے اگر وہ گیسوں کو کھٹی گیسوں کو نہیں چھوڑتا یا کھٹے دکار نہیں مارتا کنٹرول کر کے رکھتا ہے تو پیڑ میں درد کا باعث بنتا ہے یا پیڑ میں افرا ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری لائف میں بعض وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے سے آپ کے لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں یا انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لئے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے رہتے ہیں اگر تو آپ ان کو اپنی لائف میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لئے troubles create کرتے ہیں آپ کی لائف اجیرن کر دیتے ہیں اور اگر آپ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ being victimized اپنے آپ کو victim show کرتے ہیں یا آپ کے لئے شرمینگی کا باعث بنتے ہیں آپ کو ندامت ان کی وجہ سے اٹھانی پڑتی ہے تو اس کا situation کا حل واحد یہی ہے کہ مولی کے پراتے کھانا چھوڑ دیں نہ آپ کھائیں گے نہ آپ کو پیٹ دد ہوگی نہ ہی گیس خارج کرنے کا مسئلہ ہوگا اسی طرح ایسے لوگوں کو آپ اپنی لائف میں انٹر ہی نہ ہونے دیں گے تو نہ ہی وہ آپ کے لئے تکلیف اور problem کا باعث بنیں گے نہ ہی شرمینگی کا